آج سے پہلے تک ہم لوگ کوویڈ سے پہلے تک ہم لوگ نیٹوک مارکٹنگ کو فیجیکل کرتے تھے آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے تک بینکوں کے کام آف لائن میں ہوتے تھے بہت سارا آپ میں اندر ایسے لوگیں جنہوں نے آف لائن والے بینک کو مینٹین کیا لیکن کیا آج ایسا ہوتا ہے اس سب چیزوں کے اور میرے اس سارے کو آپ سمجھو آنے والے ٹائم کو ویزولائز کرو آنے والا ٹائم جو ہے کیا میسیس دے رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو سال بعد آپ کسی ویکتی کو کوئی میٹنگز میں بلائیں گے اور وہ آئے گا آپ کسی ویکتی کو فیجیکل ملنے کے لیے بات کریں گے اور وہ آپ کو بولے گا یس آجاؤ میرے گھر ایسا نہیں ہوگا یہ سب کچھ بدلنے والا ہے کمپلیٹ بدلنے والا ہے ابھی ابھی تو ہم اس کو مضبوری میں کر رہے ہیں آن لائن پر لیکن آنے والے ٹائم میں سب لوگ لاکڈاؤن بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مرجی سے اس کام کو ڈیجیٹل ہی کریں گے تو ڈیجیٹل کرنے کے لیے آپ کو اس آف لائن سے ڈیجیٹل کی طرف جانا ہے کیا کیا لگے گا وہ نولیج کیا لگے گا وہ ٹولز کیا لگیں گے وہ انٹرومنٹس کیا لگیں گے ان سب کی آپ تحریح کریں اور ایک چھوٹا سا ایگزمپل کے مادین سے بتاتا ہوں آپ کی ٹیم میں دو لوگ جوئن ہوئے صاحب ایک کا نام تو ہے رام ایک کا نام ہے شام دونوں لوگوں نے سٹارٹر پیکٹ پچیس کیا تو وہ جو رام تھا سٹارٹر پیکٹ لینے کے بعد weekly دو میٹنگ ایمانداری سے اٹین کرتا تھا وہ آٹھ بج کے 20 منٹ پر میٹنگ کے اندر ہوتا تھا اور میٹنگ اٹیند اس انداز میں کرتا تھا کہ ساتھ میں کوئی کام نہیں کرتا تھا میٹنگ میں آیا تو صرف میٹنگ پہ جان میٹنگ کو سننا نیوٹریشن کیا ہے پروڈکٹ کیا ہے انٹی اوکسیڈنٹ کیا ہے مینرلز کیا ہے باڈی کیا ہے پروڈکٹ کیوں یوز کرنا ہے انوارمنٹ کیا ہے کیسے باڈی میں جہے جا رہا ہے اس سب چیز کو وہ بار بار میٹنگ میں آ کے اس نے پورا سمجھ لیا مہینے میں ہم لوگ آٹھ میٹنگ کرتے ہیں ویکلی دو بدوار رویبا تو مہینے کی آٹھ ہو گئی پہلے مہینے اس نے صرف میٹنگ اٹینڈ کی لیکن وہ جو شام تھا اس نے بھی سیم ٹائم سات ازار آٹھ سو کا پیکٹ لیا تھا وہ میٹنگ میں نہیں آیا کبھی ایک مہینے بعد اس کو آویر ہوا اس کو رام کو مہینے آٹھ میٹنگ اٹینڈ کی پروڈکٹ بہت اچھا ہے تو جب میں نے سات ازار آٹھ سو کا کھریدہ ہے گھر پہ چار موٹل پڑی ہے تو اور کچھ نہیں کم سے کم میں یوز کروں اور میرا بائیس کو کراؤں انہوں نے پروڈکٹ یوز کرنا شروع کیا اور میٹنگ کو کنٹینیو اٹینڈ کیا دوسرے مہینے پھر آنڈ میٹنگ اٹینڈ کریں کام ابھی چالوں نہیں کیا لیکن میٹنگ اٹینڈ کریں اب اس کو دوسرے مہینے میں پلان بھی سمجھ میں آیا کہ کمپنسیشن پلان بھی اچھا ہے اور ادھر ایک مہینے سے وہ پروڈکٹ یوز کر رہا تھا تو کھوڑا فیلنگ بھی آیا پروڈکٹ کا بسواس بڑا اس نے پھر میٹنگ کو کنٹینیو کیا اور تیسرے مہینے پھر آنڈ میٹنگ ہے اس نے اٹینڈ کریں تیسرے مہینے اس نے دیکھا میٹنگ میں سو لوگ آتے ہیں پوری انڈیا سے آتے ہیں وکیل بھی ہوتے ہیں ٹیچر بھی ہوتے ہیں اور پرائیویٹ جوب والے بھی ہوتے ہیں ایکاؤنٹینڈ بھی ہوتے ہیں ہاؤس وائف بھی ہوتی ہے سٹوڈینٹس بھی ہوتا ہے اور بزنسمن بھی ہوتا ہے کسان بھی آتا ہے سب کر رکھے لوگ آ کے یہاں کام کر رہے ہیں اور وہ تین مہینے سے میٹنگ میں آ رہا اس نے دیکھا ایک پیکٹی ایگزیکوٹی بنا کچھ لوگ ڈاریکٹر بنے کچھ لوگ بھی بنے تو اس کو ایک بلیو بیلڈ ہوا کیا کہ یہاں پر ریکلر میٹنگ آنے سے میں اس کو لگنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں میرے سے کمجور لوگ میرے سے کم پڑے ہوئے لوگ میرے سے کم سویداؤں والے لوگ اس میٹنگ میں آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا یہ وشواس اس کو تین مہینے بعد پیدا ہوا اور دوسرا سیام پروڈک لے لیا گھر پہ رکھ لیا من میں سوچا ٹھیک ہے اور اب خریدی لیا ہے تو دیکھیں گے کھائیں گے نہ تو شروع کیا نہ وائف کو کروایا کبھی میٹنگ میں نہیں آیا تین مہینے بعد دونوں میں کیا فرق ہے آپ اندازہ لگتا ہوں اب آگے کی کانی جرد سنیے اس آدمی کے من میں جب بلیو آیا رام کے کیونکہ ریگولر میٹنگ میں آتا تھا اس نے کہا میرے میٹنگ میں آنے سے اگر میں اس کام کو سمجھ سکتا ہوں مجھے بھی بشواس نہیں تھا لیکن اب بشواس ہوا تو میں میرے دوستوں کو بھی یہاں پہ بلاؤں گا اور اس آدمی نے اپنے من میں ڈھان لیا کی اگر جندہ ہوں اور سوست ہوں اور اگر میں رام ہوں تو آج کے بعد یہ پرتیگیا کرتا ہوں کہ اس جوم میٹنگ کے اندر ایک آدمی کو ساتھ لیے بینا میں کبھی نہیں آؤں گا اور اس رام نے تین مہینے بعد چوتھے مہینے میں پہلے ہفتے کی میٹنگ میں ایک دوست کو ساتھ لکھ جائے اسی ہفتے کی دوسری میٹنگ کو پھر ایک آدمی لائیا یعنی مہینے میں آٹھ آدمی لکھ جائے نئے اور دوسرے مہینے پھر آٹھ تیسرے مہینے پھر آٹھ یعنی اگلے تین مہینے شروع کے تین مہینے نہیں اس کے بعد کے تین مہینے میں اس نے چوبیس نئے لوگوں کو جھوم پہ لے کے آیا اور اس چوبیس میں سے بارہ لوگ تیرہ لوگ اس کے ساتھ جائن ہو گئے کیونکہ کلوزنگ کرانے کے لیے تو موتی رام پٹیل یہاں آتا ہے نا میٹنگ کے انڈ میں جب پلانٹ پڑکٹ پورا ہو جاتا ہے تو میں بات کرتا ہوں نا اس کے ساتھ آپ کے پروسپیکٹ کے ساتھ میری کوشش شرط یہ ہے کہ یہ جلدی سے جلدی آپ کے ساتھ جائن کریں میں ویسے ہی بات کرتا ہوں اس کے ساتھ اور وہ تیرہ لوگ اس کے ساتھ جائن ہونے سے وہ آدمی منیجر بن گیا کون رام لیکن وہ شام میٹنگ میں نہیں آیا چھ مہینے ہو گئے آپ نے جو پلان بتایا تھا بھول گیا آپ نے جو پروڈکٹ دیا تھا اس میں بیلیو نہیں تھا اس کو کھایا ہی نہیں نہ وائپ کو کھلایا کبھی کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا یعنی ریگولر نہیں کھایا ریزلٹ نہیں ملا کیونکہ ریگولر کھایا بھی نہیں ریزلٹ نہیں ملا نیگٹیو ہوا آپ کو کوشنے لگا کہ آپ نے میرے پیسے خراب گرا دیئے اب وہ لوگوں کو چاہ کے بولنے لگ گیا کہ یہ ایک خراب بزنس ہے ادھر رام مینجر بن گیا لیکن ادھر شام کچھ نہیں بنا چاہ بن گیا آپ کے لئے بہت بڑی سمشیہ بن گیا تو میرا آپ سے نویدن یہ ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ دو لوگ جوئن ہیں چار لوگ ہیں دس لوگ ہیں بیس لوگ ہیں پتاس لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو میٹنگ میں لاؤ اگر آپ نہیں لائیں گے تو وہ آپ کے لئے سمشیہ بن جائیں گے آپ کے آس پاس گم گم کے آپ کی گیر آزری میں آپ تین لوگوں کو پلان بتاتے ہو وہ روز تیس لوگوں کو بولے گا کہ یہ بزنس خراب ہے اس آدمی کے ساتھ مت کرنا کام میں جائن کیا تھا یا دیکھو میرے گھر ڈیبے کچھ نہیں ہوتا میں نے کھایا کچھ نہیں ہوا یعنی جائنر آدمی کو یا لانا آپ کی مرجی نہیں ہے آپ کی مجبوری ہے اس لئے میرے دوست میرے ساتھی ہم سب لوگوں کو اس بات کو بہت سیریس لی اندر لینا ہے کہ کوئی جائن ہوا ہے کتنے فون کریں گے آپ جتنی ضرورت ہے اس کو فون کرو اس کو لاؤ ایک اور چھوٹا اگزامل فائنلی اسی کے لئے جوم کے لئے ہمارے یہاں پہ کچھ دسٹریبوٹر سے ان میں سے مان لو ایک دسٹریبوٹر فیجیکل ہی باہر جاتا ہے لوگ ڈاؤن قطب ہونے کے بعد اور وہ پلان کرتا ہے کتنے پلان کرتا ہے ایک دن میں ساپ کوشش کرتا ہے وہ پانچ پلان کی لیکن ہوتے کتنے کبھی تین کبھی چار یہ ہوتے ہیں اور مہینے میں تیس دن تو وہ جا بھی نہیں پتا بیشی دن جاتا ہے ایک مہینے میں وہ تین چار کتنے پلان کیے بیش دن میں جادہ سے زیادہ ساٹھ ستر پلان کیے ساٹھ پلان ستر پلان کریں گے تو چھے سے ساتھ آپ بھی جوائن ہوں گے ٹھیک دوسری طرف ایک ویکٹی ہے جب موقع ملتا ہے جرور فیجیکل جاتا ہے وہ میٹنگ کرتا ہے لیکن وہ ڈیلی ایک گھنٹے کی ڈیجیٹل جھوم میٹنگ خود کرتا ہے سو لوگوں کو اپنا لنک شیئر کرتا ہے پچاس لوگوں کو کال کرتا ہے اور دس آدمی اس کی جو میں جوڑتے ہیں اور وہ جوڑ کے ایک گھنٹہ ڈیجیٹل دس لوگوں کو پلان کرتا ہے اور جو فیجیکل جاتے کرتا وہ الگ ہے دس لوگوں کو ڈیلی پلان کر رہا ہے مہینے میں کتنے پلان کرتا ہے تین سو پلان ڈیجیٹل کر رہا ہے ایوریز وہی آئے گا تین سو لوگوں کو پلان دیا تو تین سو لوگ جوڑیں گے ایک آدمی فیجیکل کام کیا پچاس ساڈ پلان کیے چھے لوگ جوڑن کیے دوسری طرف تین سو پلان کیے ڈیجیٹل کس لوگ جوڑن کیے آگے کون نے اور ایک بات ابھی جو آدمی خود فیجیکل پلان سنکے جوائن ہوا ہے وہ آگے کام کیسے کرے گا لیکن جس نے خود نے پہلے بار ڈیجیٹل سنا اور ڈیجیٹل جوائن ہو گیا وہ آگے اپنا کام کیسے کرے گا فیجیکل یا ڈیجیٹل اس کا ڈیجیٹل ہی ہوگا اور وہ فیجیکل ہی آدمی جو اگلے تین سے پانس سال میں جو گروہ کرنے والا ہے وہ ڈیجیٹل آدمی ایک سال میں وہ گروہ کرے گا میرے دوست یہ جھوم کا لنک آپ کی تقدیر بدل سبتا ہے لیکن آپ روز لسٹ بنائیں پلاننگ بنا کر کال کریں چھوٹا سا میسیج دیں چوری سٹی والا میسیج دیں اور ٹائم سے پہلے ریمائنٹ جرور کریں اس کی بات نہیں سنیں ریمائنٹ کے لیے کال کرنا ہے موتی رام پٹیل بول رہا ہوں آٹھ بج کے بیس منٹ پہ آج جو پروگرام شروع ہو رہا ہے یہ میٹنگ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے کارڈو ہیلو ہائے کچھ نہیں سنال میسیج لیکن اس طرح کا میسیج سر میرا ماننا ہے میرا وشواس ہے کہ جہدہ تر لوگ اس میسیج سے آپ کے ساتھ آئیں گے میٹنگ میں آئیں گے موسیقی 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 موسیقی